بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو یہ ہے پرکیورمنٹ پروفیشن اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کمپیٹیو سٹیٹمنٹ کے بیک اینڈ کا پروسس یعنی کمپیٹیو سٹیٹ مناتے ہوئے آپ کو اس کے بیک اینڈ پر کیا پروسس کرنا پڑتا ہے اور جو پروسس آپ کرتے ہیں وہ کتنے قسم کا ہوتا ہے یا کس ٹائپ کا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو انفرمیشن دیں گے ہمارا کمپیٹیو سٹیٹمنٹ پر یہ تیسرا ویڈیو اس سے پہلے دو ویٹیو آرادی یوٹیوب کے ہمارے پرکیورمنٹ پروفیشن کے چینل پر آویلپل ہے اگر آپ نے نہیں دیکھے تو ان کو دیکھ لیں دوستو کمپیٹیو سٹیٹمنٹ جو ہے یہ پرکیورمنٹ کے پورے سائیکل کا یعنی ایک ٹرانزیکشن کا جو پورا سائیکل ہوتا ہے ایک پروسس جو ہوتا ہے کسی ایک ڈمانڈ کے گینسٹ تو کمپیٹیو سٹیٹمنٹ اس میں موسٹ ایمپورٹنٹ پیپر ہوتا ہے کمپیٹیو سٹیٹمنٹ ہی وہ پیپر ہوتا ہے جس کی بیس کے اوپر پوری ٹرانزیکشن کا انحصار ہوتا ہے یعنی پوری ٹرانزیکشن کو اگر آپ نے ویلویٹ کرنا ہو اس کا آرڈٹ کرنا ہو تو آپ کمپیٹیو سٹیٹمنٹ کو ہی چیک کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پروسس ہوئی ہے اور اس کے جو بائنگ ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا پروسس ہوا ہے اور کس طرح سے ہوا ہے دوستو پرکیورمنٹ کے لیے پاکستان میں دو طرح کی کلچر آویلبل ہیں کلچر سے مراد ہے کہ آپ کی ارگنائزیشن کا کیا کلچر ہے آپ کی ارگنائزیشن کس ٹائپ کی ورکنگ کر رہی ہے تو جب بھی ہم کسی پرکیورمنٹ دپارٹمنٹ کو کسی ارگنائزیشن میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دو ٹائپ کا کلچر آویلبل ہو سکتے ہیں نمبر ایک سیٹ ٹائپ کا کلچر جہاں پہ جہاں پہ ہر چیز پرسیجر ایس او پی کے طرح چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ پرکیورمنٹ کا ایک مینول ہوتا ہے وہاں پہ کلچر ہوتا ہے پرکیورمنٹ کا آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ نے پرسیجر کے حساب سے کرنا ہے تو یہ دو طرح کے جو ڈیفرنٹ کلچر پاکستان میں اویلبل ہیں ان میں ایک تو نونڈاکومنٹڈ کلچر ہے جو کہ سیٹ ٹائپ کا کلچر ہوتا ہے اور دوسرا ڈاکومنٹڈ کلچر ہے جہاں پہ پرسیجر اور ایس او پی اویلبل ہوتے ہیں پرکیورمنٹ کا مینول اویلبل ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیٹیو سٹیٹمنٹ کا جو پروسس ہو رہا ہوتا ہے وہ ان دونوں کلچر میں کس طرح سے ڈیفرنٹ طریقے سے ہو رہا تھا نمبر ون ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں جو نونڈاکومنٹڈ ارگنائزیشن ہے جہاں پہ سیٹ کلچر چل رہا ہے وہاں پہ کمپیٹیو سٹیٹمنٹ کس طرح سے پروسس ہو رہی ہوتی ہے فار اگزمپل آپ کے پاس ایک ڈیمانڈ آئی ہے اور آپ نے اس ڈیمانڈ کے گینسٹ کچھ تین چار پانچ کوٹیشنز لیئے ہیں ابھی آپ کمپیٹیو سٹیٹمنٹ میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو لوسٹ پرائس ہے اس کو میں آرڈر کنفرم کروں اور اپنے بہت سے اس کمپیٹیو سٹیٹمنٹ پر سائنکو آلوں تو آپ کا بہت سے آپ کے پاس آتا اور وہ پوچھتا ہے کہ ہاں بھئی کیا کیا وہ فلان جو کوٹیشن آئی تھی کہ گینسٹ کیا تم نے فائنل کر لیا تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی میں نے بالکل کر لیا یہ دیکھیں ابھی میں نے کوٹیشنز لیئے ہیں تو یہ ایک لوسٹ پرائس ہے ساڑھے نو پر لوسٹ پرائس آئی ہے تو آپ کا باہت صاحب سے کہے گا یہ کیا کر رہے ہو بھئی وہ بٹ صاحب سے آپ نے کوٹیشن نہیں لی تو بٹ کو کال کیا ہے تو آپ کہیں گے جی سر میں نے کیا تھا لیکن انہوں نے کوٹیشن نہیں دیو بھئی یہ جس کو آپ فائنل کر رہے ہیں ساڑھے نو پر یہ تو چور آدمی ہے یہ آپ کو تنگ کرے گا بعد میں پتہ بھی نہیں چلے گا تو پرابلم میں نہ ہو اس کو چھوڑو ایسے کرو بٹ کو فون کرو اور اس سے کہو کہ ساڑھے نو پر پرائس ہے تو اس سے کچھ کم کر کے تو آپ کوٹیشن دے اور اس کو آرڈر ایشو کر دیں تو اس طرح کا جو سسٹم ہے اب یہ آپ کی کمپیٹیو سٹیٹمنٹ کے پیچھے پروسس ہو رہا ہے تو آپ کے باس نے کہہ رہا کہ بٹ صاحب کو آرڈر دے تو آپ نے بھی بٹ صاحب کو فون کرتے ہیں کہ بھئی وہ آپ اپنی کوٹیشن دیں تاکہ ہم دیکھیں کیا آپ کر رہے ہیں تو بٹ کہہ گا بھئی میں نے تو آپ کے سٹور میں چیزیں بھی ڈیلیور کر دیں آپ کے باس کا فون آیا تھا تو اب آپ مجھے بتا دو جس ریٹ پر جو کرنی ہے میں آپ کو کوٹیشن فارورڈ کر دیتا ہوں تو یہ نانڈاکومنٹڈ جو ارگنائزیشن ہوتی ہیں وہاں پہ اس طرح کا پروسس ہو رہا تھا کچھ چیزیں سیٹھ خود آرڈر کر رہا ہوتا ہے کچھ چیزیں آپ کا باس آرڈر کر رہا ہوتا ہے آپ ورکنگ پر لگے ہوتے ہیں صبح سے شام کمپیٹیو سٹیٹمنٹ کٹیشنیں آ رہی ہیں کمپیٹیو سٹیٹمنٹ بن رہے ہیں باہر میں آرڈر کس کو جاتا ہے پھر اس کو کارڈنری منٹ کر لیا جاتا ہے کہ اچھا جی یہ لویسٹ ساڑھے بہت ساری پروفٹیبل آرگنائزیشن جو پرائیس کانشیس ہوتی ہیں وہاں پہ پروسس ہو رہا ہوتا ہے اور موسٹی اس میں انفلوینس یا تو سیٹس آپ کا ہوتا ہے یا آپ کے باس کا ہوتا ہے یا جو بھی اوورال پرچیزے اس کو لک آفٹر کر رہا تھا جو اینڈ پہ جو فائنل ڈیسیزن میکنگ ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کو پیچھے ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے آپ فرنٹ اینڈ پہ بیٹھے کمپیٹیو سٹیٹمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو اکورڈنگلی جس کو آرڈر دینا آتا ہے اس حساب سے اس کو منٹ کر لیا جاتا ہے تو یہ تو وہ پروسس ہے جو کمپیٹیو سٹیٹمنٹ کے پیچھے ہو رہا تھا اور فائنلی جب کمپیٹیو سٹیٹمنٹ بنتی ہے تو وہ ایک نیٹ اینڈ کلین سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور اسی سٹیٹمنٹ پہ جو پیچھے ڈسکیشن ہوئی ہوتی ہیں باؤس یا بیٹوین سیٹ جو بھی لوگ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہیں تو اکورڈنگلی پھر اس پوری ٹرانزیکشن کو سٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ اکورٹیشن آئی تھی یہ کمپیٹیو سٹیٹمنٹ بانے نہیں یہ لوسٹ پرائیس تھی اس کو آرڈر دے دیا اور اس طرح سے ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گئی اب جالتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف جو کہ ڈاکومنٹیڈ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے کمپیٹیو سٹیٹمنٹ کس طرح سے بنانی ہے تو دوستہ اس میں ٹرانسپرینسی کو ملوزے خاتے رکھا جاتا ہے ٹرانسپرینسی کی کیا کی جاتی ہے کہ جو بھی چیز ہو وہ ٹرانسپرینٹ ہو تو فارگزیمپل آپ اس کو اس طرح سمجھنے کہ ایک آپ کے پاس ڈیمانڈ آتی ہے کسی چیز کی تو آپ کے پاس جب ڈیمانڈ آئے گی جو ہے جتنے ایمیل آپ کریں اپنے ریجسٹرڈ وینڈر جتنے وینڈر ہو ان کو اتنے ایمیل کریں ان سب کی کوپی آپ اپنے کارڈ میں رکھیں کہ جناب ہمارے پاس یہ پندرہ وینڈر اویلیبل تھے ہم نے پندرہ کو ایمیل کی اور پھر پندرہ کا رپلائی آنا چاہیے اگر ان کے پاس آئیٹم آویلیبل ہے اور وہ دینا چاہتے ہیں تب بھی وہ اس کی پرائیس دیں اور اگر کوئی بندہ پارٹیس پیڈ نہیں کرنا چاہتا تب بھی وہ رپلائی کرے کہ جناب میرے پاس یہ آئیٹم ایٹم مومنٹ آویلیبل نہیں ہے تو میں اس میں کوٹیشن دینے سے کاثر ہوں تو اس طرح سے آپ آپ کے سارے وینڈر رپلائی کریں گے اور یہ ساری رپلائی جو ہیں یہ ریجسٹرڈ پوست یا کوریر سے آنی چاہیے اب اس کا پروسس جو زیادہ اوگنائزیشن جن میں کہ سیٹھ ڈریکٹلی لوک آفٹر نہیں کر رہا ہوتا ہے ایک سسٹم آویلبل ہوتا ہے مالک جو ہے وہ اس نے ڈیلیگیٹ کی ہوتی ہیں اٹھارٹیز اور سسٹم ڈیویلپ کیا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس سسٹم اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ نے جب بھی کوٹیشنز کارل کرنی ہے وہ ریجسٹرڈ لیٹر یا کوریر کے تھرو آپ کے پاس آئیں کوٹیشن وہ انویلپ باندھ رہے ہیں اس کے بعد آپ جب آپ کارل کرتے ہیں اس میں آپ بتا دیں اپنے وینڈرز کو کہ بھئی اس کوٹیشن کی رپلائی کرنے کا یہ ٹائم اور ڈیٹ ہے آپ فلان ڈیٹ کو دو بجے تک اپنی کوٹیشن ہمیں ریجسٹر پوسٹ یا کوریر سے بجوا دیں تو اب وہ جو ڈیٹ آپ نے ڈیٹ اور ٹائم ریسائیڈ کیا اس ڈیٹ اور ٹائم تک جتنی کوٹیشنز آپ کے پاس آئیں گے آپ ان کو باندھ انویلپ میں رہنے دیں گے اس کے بعد آپ کی ایک پریسکرائیڈ ٹیم ہوگی آپ کے سسٹم میں پروسیجر میں لکھا ہوگا کہ جب بھی آپ نے انویلپ کو کھولنا ہے تو اس میں فلان فلان لوگ شامل ہوں گے نارملی اس میں انڈ یوزر کی شمولیت ہوتی ہے اس میں ایک آنٹ فنانس کی طرف سے کوئی بندہ ہوتا ہے پرکیورمنٹ کی طرف سے ایک آدمی ہوتا ہے یا جو پروسس کر رہا ہوتا باہر وہ اس میں شامل ہوتا ہے تو اس طرح سے جب یہ تینوں لوگ اس فکس ڈیٹ اینڈ ٹائم میں بیٹھتے ہیں تو وہ سارے انویلپ کو کھولا جاتا ہے ان کوٹیشن کو نکال کے ان پر تینوں لوگوں کے سائن ہوتے ہیں اور پھر اس کی کمپیٹیو سٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے اس طرح سے کسی قسم کے کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہتی کچھ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں رہتا کہ آپ کے پاس جتنی کوٹیشن آئی تھیں وہ سیلڈ انویلپ تھے یا کوریر کے تھوڑ بند انویلپ آئے تھے اور آپ نے ان کو تین بندوں نے مل کے اس کو چیک کیا اس پر سائن کیا اب آپ کوئی نئی ایڈیشن نہیں کر سکتے کسی کوٹیشن کو ایڈ نہیں کر سکتے آپ کسی سے وہ جو اویلیبر ریٹ ہے اس کے اوپر فردر کم ریٹ لے کے اس میں کمپیٹیو سٹیٹمنٹ میں نہیں لگا سکتے تو یہ وہ دوسرا پاس ہے جو کہ کچھ بہتر ٹرانسپیڈن ٹائپ کا پروسس ہے اور پروسیجرل پروسس ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس جتنی کوٹیشن آئیں گے اس میں سے جو روزٹ پرائیس اویلیبل ہوگی اس پہ آپ آرڈر کر دیں گے یہ تو دو طریقے ہوگے جو کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کمپیٹیو سٹیٹمنٹ بنا رہے ہوتے اس کے پیچھے اس طرح کے دو ڈیفرنٹ پروسس چل رہے ہوتے ہیں تو دوستر یہ تھے ہماری آج کی انفرمیشن کمپیٹیو سٹیٹمنٹ کے پیچھے پروسس کیسے ہو رہا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے امیر ہے آپ اس کو اپنے لیے انفرمیشن کو ہیلپفل سمجھیں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس روڈیو میں ٹیل دین ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی